بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں ڈولنڈ ٹرامپ اگر یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں تو رانہ سناولہ صاحب نے کون بڑا اعلان کر دیا ہے کہ ہم عمران خان کو امریکہ کے حوالے کر دیں گے ایسا انہوں نے کیوں کہا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو پاکسان مصمیق نواز کے دیگر رہنما ہیں ان کے ٹویٹس ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئے اور بریم نواز شریف صاحبہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ٹویٹس کی صورت میں پی ایم ایل این نے اپنے ایکس اکاؤنٹس پر شیئر کی ہوئی تھی وہ بھی باقاعدہ طور پر ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا تو رانا سناولہ صاحب آئے ایک پروگرام میں اے آر وائی نیوز پر محمد مالک صاحب ان کو ہوسٹ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر امریکہ امران خان کی مدد کے لیے آتا ہے تو دیکھا جائے گا امران خان صاحب بابانگے تحل یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم غلامی نہیں منظور ہیں تو رانا سناولہ صاحب نے اس پر ریسپونڈ کیا اور یہ کہا یہ وہی بندہ ہے جو کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام ہے امریکہ کی بات کیوں مانے تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی ان کی بات کیوں مانے ہم بھی تو کوئی غلام نہیں ہے یہ والی بات جو اکثر آپ رکشوں کے پیچھے بھی لکھی ہوئی دیکھیں گے کہ ہم کوئی غلام ہیں اور اس کے علاوہ ڈالنڈ ٹرمپ کے لیے اس وقت جو پاکستان میں پاکستان داری کے انصاف کے جو سپورٹرز ہیں نہ کوئی کھڈا نہ کوئی جمپ ڈالنڈ ٹرمپ ڈالنڈ ٹرمپ یہ صدایں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سناولہ صاحب نے وہ بڑی حیران کھون ہے یعنی اگر ڈالنڈ ٹرمپ صاحب فون کرتے ہیں اب پاکستان میں کسی کو کہ امران خان صاحب کو رہا کریں تو کیا رہا کر دیا جائے گا کیا ایسا ہے کیونکہ انہوں نے تو اس سے بڑھ کر اس سے آگے جا کر یہ بات کیے رانہ سناولہ نے آؤٹ اف تو باکس یہ بات کر دی ہے کہ ہم ان کو اب امریکہ کے حوالے کر دیں گے ابھی تو ڈالنڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ امران خان کو رہا کریں یہ تو کہا ہی نہیں ہے یہ تو بات بھی نہیں ہو سکتا ہے ابھی تو ٹرمپ نے حلف بھی نہ اٹھایا ہو یہ تو ہوا ہی نہیں ابھی تو صرف ٹرمپ کی وکٹری سپیچ ہوئی ہے یہ ہوا ہے ابھی تو صرف یہ اعلان ہوا ہے کہ ڈالنڈ ٹرمپ امریکہ کے اگلے صدر ہیں تو رانہ سناولہ صاحب یہاں تک آگے چلے گئے ہیں کہ ہم امریکہ کے حوالے کر دیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ بیٹا اپنے پاس رکھو اور دونوں ہو امریکہ کا ٹرمپ اور پاکستان کا امران خان یا پاکستان کا ٹرمپ یا امریکہ کا امران خان یہ والی باتیں رانہ سناولہ صاحب اس وقت کر رہے ہیں اور یہ بتاتے ہیں خصوصیات یا پھر جو کوتائیاں ہیں وہ بتاتے ہوئے رانہ سناولہ کہتا ہے جھوٹ بولنا ہٹ در بھی کرنا دوسروں کا مزاق اڑانا ابھی بات کو منوانے کے لیے غیر قانونی ہت کرنے اپنانا ٹرمپ کا اور امران خان کا مزاج کافی ملتا ہے کیپٹل ہیل جو حملہ ہوا امریکہ میں اس کے کیسز ابھی تک امریکی عدالت میں چلنا ہے ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف اور اس کے علاوہ ڈونالڈ ٹرمپ کو سزا بھی ہوئی ان کا اکاؤنگ موت تل ہوا بہت ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی لیکن اس کے بعد ٹرمپ کی جو واپسی ہوئی بڑی شاندار واپسی ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے ان کو گولی لگی گولی چھو کر گزر گئی اور خوش قسمتی سے ڈونالڈ ٹرمپ کو زندگی مل گئی وہ بچ گئے اور اس کے بعد انہی اسٹیٹس میں جن کو سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے سوئنگ اسٹیٹس یعنی کہ جہاں جو ووٹ ہو وہ اوپر نیچے انیس بیس ہو اور کسی کے بھی حق میں جانے کا امکان ہو تو ٹرمپ نے باقاعدہ ان سوئنگ اسٹیٹس میں جو کیاملہ ہیرس نے ان کو شکست دی اور بڑے پیمانے پر بڑے مارجن سے شکست دی اب رانہ سناولہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں ان دونوں کا مزاج ملتا ہے خان صاحب کا اور یہ بھی جب کہا گیا کہ صاحب کلٹ دیکھیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنا جو کان تھا اس کو اس کے اوپر پلاسٹر چڑھا دیا تھا کیونکہ ٹرمپ نے یہ کیا اس کے بعد انہوں نے بھی مکہ لہرائیا ٹرمپ نے عمران خان نے بھی جب وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوا تھا مکہ لہرائیا تھا یہ محض اتفاق بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے اے آئی جنرریٹڈ وائس میں ڈونالڈ ٹرمپ کو مبارک بات دے دی گئی اور یہ بتا دیا گیا ہے یہ بتا گیا ہے دوسری مرتبہ اگر آپ صدق بن گئے تو ہم آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں یہ خان صاحب کی جانب سے اور ظاہر ہے یہ ان کے بیہاف پہ دیا گیا ہے پاکسان تحریک انصاف کے اوفیچل اکاؤنٹ پر پی ٹی آئی بھنگرے ڈال رہے ہیں کہ ہم تو دیکھیں اگر ٹرمپ آ گئے ہیں تو اب تو ہم چھڑوا لیں گے عمران خان کو لیکن حکومت بزد تو ہے یہ تو گلے پڑ سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو احسن اقبال صاحب ہیں وزیر منصوبہ بندی وفاقی وزیر منصوبہ بندی ان کی منصوبہ بندی پہلے سے چل رہی تھی کہ ٹرمپ آئیں گے اور وہ اپنے جو ٹرمپ کے خلاف پیرز تھے وہ پہلے سے ڈلیٹ کر دیں گے اور ایسا ہی انہوں نے کیا حالتو کہ وہ احسن اقبال صاحب کا ٹوئٹ دیکھیں بہت سارے حکومتی بزراء کے ٹوئٹ دیکھیں یہ موقع انہوں نے خود ہی دیا ہے بلاول نے ٹوئٹ کیا ہوا تھا لیکن اس نے ڈلیٹ نہیں کیا بلاول کا بھی جو ٹوئٹ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود اس نے مبارک بات دی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو شہباز شریف صاحب نے مبارک بات دی عمران خان صاحب نے مبارک بات دی گئی ہے خان صاحب کوئی پیغام بیچ سکتے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کو ممکنہ طور پر ظاہر ہے اگر ان کی دوستی اتنی جو قربت رہی ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خان صاحب جو الزام لگاتے آئے ہیں وہ بائیڈن رجیم پر ڈیموکریٹ رجیم پر لگا چکے ہیں ٹرمپ کے ساتھ خان صاحب جو بڑے اچھے تعلقات تھے ملے بھی اور ایک خوشگوار ماحول میں وہ بلاقات اور اس کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آج کل سوشل میڈیا پر وائلل ہو رہی ہیں اور پاکس انداری کے انصاف کے جو سپورٹرز ہیں حامد بیچ صاحب نے بھی یہ بتایا کہ ٹرمپ نے عمران خان کارڈ کھیلا ہے ان اسٹیٹس میں جن کو سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے یہ حامد بیچ صاحب نے بتایا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلم کارڈ اور اس کے علاوہ جو مائنیورٹی کارڈ اقلیت کارڈ بھی ڈونالڈ ٹرمپ نے ان اسٹیٹس میں کھیلا ہے اب دیکھیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ رانہ سناولہ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ فون کریں گے اور عمران خان صاحب کی رہائے ہو جائے گی ممکن تو ہے لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ یہ اپنی نویت کا ایک منفرد قصہ ہوگا کہ جب ایک صدر مداقلت کرے گا اور امریکی صدر کو دنیا میں طاقتور ترین شخص مانا جاتا ہے پیسوں کے اعتبار سے اس کے علاوہ طاقت کے اعتبار سے ملٹری وائٹ کے اعتبار سے دنیا کا سپر پاور ہونے کے اعتبار سے تو ظاہر ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں تو یہ باتیں اس وقت کی جا رہی ہیں یہ سوال ہوا رانہ سناولہ صاحب سے جو آپ کے لوگوں نے ٹویٹس ڈیلیٹ کی ہیں تو یہ آپ کیسے بتا رہے ہیں پھر آپ تو بڑے دھڑیلے سے بولنا ہے کہ اگر ٹرمپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں اور دونوں ٹرمپ وہیں امریکہ میں ہی سیاست کریں تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے جو ٹویٹس ڈیلیٹ کی ہیں اس کا علم نہیں ہے اگر وہ ٹویٹس ڈیلیٹ نہ کرتے میں آپ کو بتاؤں تو یہ چیز دنی نوٹس ہوتی ہی نہیں وہ نارمل ٹویٹس تھے انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے تو وہ نظروں میں آگئے ہیں اور اس کے بعد ان کا مزاق اڑھا ہے اور اب ان کے جو ٹویٹس ہیں باقاعدہ طور پر ہائلائٹ ہو کر میڈیا میں سامنے آ رہے ہیں اور لوگ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک سپیچ جس میں انہوں نے ٹرمپ کا ذکر کیا اس کے انگلیس سبٹائٹرز لگا کے اس کو شیئر کر رہے ہیں اور پاکستان دعی کے انصاف کے اپیشل اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کی جو ریچ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو جو بات ہیں ٹرمپ کو نہیں پتا چلنی چاہیے تھے یا نہ ان کا علم ہوتا یہ باتیں ویسے ہی پتا چل گئی ہیں اس کے علاوہ ایک وزیر ہیں وزیر رہ چکے ہیں عاطف خان پشاور سے غالباً ان کا تعلق تھا وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ٹرمپ کو تمام در چیزیں ہیں یعنی وہ ایک بچہ ہوتا ہے نا جو سی آر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو تمام در شکایت لگا دوں گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں ٹرمپ کی ٹیبل پر یہ تمام در ٹویٹس ہیں وہ کھڑکا دوں گا وہ بتا دوں گا کہ صاحب انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بولا ہوا ہے تو مجھے بتائیں کہاں احسن اقوال کہاں میاں جعوید لطیف کہاں مرحیم رواز اور کہاں ڈرونلڈ ٹرمپ یہ کوئی مقابلہ ہے عمران خان صاحب کیا ٹرمپ کے یعنی اقتدار میں آنے کے بعد رہا ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں کیسے یعنی کیا اس میں پھر پاکستان کی جو جوڈیشری اس پر سوالات نہیں اٹھیں گے ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہا جائے گا کہ صاحب دیکھیں یہ میوچل اگریمنٹ ہے اور اس میں جو قانون ہے اس کو بائی پاس نہیں کیا گیا یہ آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو لندن بھیجبایا گیا تھا تو اس میں جو ایک میڈیکل جو پلیٹلیٹ یہ والا ایک یعنی جگال نکالا گیا تھا تو اس کے بعد میاں صاحب چلے گئے تھے اس سے پہلے جو سعید حریری میاں صاحب کو لے کر گئے تو وہ معاہدہ سب کے سامنے اور میاں صاحب یعنی یہ بھی پتا نہیں چلا جو غالباً غوث علی شاہ میاں صاحب کے پاس جیل میں قائد تھے ان کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ چیز ہو چکی ہے بارحال خان صاحب کیسے ریا ہو سکتے ہیں ایک امکان کہ بہت بڑی داداد میں لوگ آئے ہیں انقلاب آ جائے جو بڑا مشکل لگتا ہے خان صاحب ریا ہو سکتے ہیں دوسرا امکان کہ خان صاحب ڈیل کر لیں یا پھر ان کی شرائط یعنی اسٹیبلشمنٹ کی شرائط مان لیں خان صاحب بیاء ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تیسرا امکان کہ ٹرامپ یا کوئی بھی بڑی طاقتور شخصیت یا دنیا کا کوئی طاقتور ملک یا پھر آپ یہ بھی سمجھیں کہ آئی ایم ایف ہمارا جو ملک ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے وہ کہے کہ صاحب خان کو تو نکالنا ہوگا بہت مشکل ہے ایسا ملک کوئی کہے کیا امریکہ کہہ سکتا ہے ٹرامپ کیونکہ انپریڈیکٹیبل ہے تو وہ کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں اظہار بھی مشکل ہے تو پرہ بھی نہیں سکتے مجبور ہیں فاللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے یہ والا سین ہو سکتا ہے تو آخر میں جو بات بچے گی کہ صاحب جو ہماری عدالتیں ہیں کیا وہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں گے نہیں یہ کہتا ہے رانا سناورہ صاحب کی ہماری عدالتوں نے تو باقاعدہ ریلیف دیا ہے نا ہماری عدالتوں نے سزائیں دی ہیں ریلیف میں معافی جاتا ہوں تو سزائیں دی ہیں اور ہم کیسے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں تو سزائیں جو خان صاحب کو ہوئی تھیں پانچ دن میں تین سزائیں بیس بائیس برس کی وہ سب نے دیکھا تھا عدالتوں نے کن حالات میں دی تھیں بارحال بڑا مشکل ہے لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے اس کا امکان بارحال موجود ہے کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے ہے ان کی آسانیوں کے لیے کوئی چیز یا کوئی امریکن ایمبیسی کی طرف سے خان صاحب سے ملاقات کی جائے یہ بھی ممکن ہے یا خان صاحب کوئی پیغام پہنچا ٹرمپ تک کہ ٹرمپ یار رہا تو کروائیں یہ تو یہ تو کریں نا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بڑا مشکل ہے یعنی یہ ایسی چیزیں جو امریکی صدر اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے ہوں گے لیکن ٹرمپ انپرڈیکٹیبل ہے یہ سب کہتے ہیں اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اجازت دیجئے لیں آپ پیس موسیقی 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 موسیقی